آج اب دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ جامعہ ملیا اسلامیہ یو پی ایسی جہاد یو پی ایسی کی پرکچہ اس سب سے جوڑا ہوا ہے دراصل یو پی ایسی پریلیمز دو ہزار بیس کا ریزلٹ آیا اس میں جامعہ کے چھاتروں نے بڑی تعداد میں اس کو کوالیفائی کیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک لمبی چوڑی کانٹروورسی ہوئی تھی جب چوبیس اگست کو صدرشہ نیوز چینل کے مالک اس کے ایڈیٹر انچیف سریش چوہان کے نے باقاعدہ ایک ٹریلر لانچ کیا جس میں اس نے یو پی ایسی جہاد کی بات کی تھی خاص طور سے بات کی تھی کہ جامعہ کے آتنگ کی یو پی ایسی جہاد کر رہے ہیں اور وہ آپ کے ڈی ایم اور ایس ایس پی بن کر کے پہنچیں گے تو کیا حال آپ کے آفیسز کا ہونے والا ہے چار ایپیسوڈ چلا بھی دیئے گئے اس کے بعد کارکرم کو لے کر کے پرتبند لگا دیا گیا اور جانچ کمیٹی بٹھا دی گئی باقاعدہ سوچنا ایم پر سارا منترالے کے دوارہ وہ دو ہزار انیس کا ریزلٹ تھا جو پانچ اگست دو ہزار بیس کو جاری ہوا تھا یو پی ایسی کا اس بار یو پی ایسی دو ہزار بیس کا جو اگزام تھا اس میں پریلمس یعنی کی جو پری پرکشہ ہوتی ہے جو سب سے پہلی اسٹیج کی پرکشہ ہوتی ہے اس کا ریزلٹ آیا ہے اس میں جامیہ ملیا اسلامیہ کے ایک سو ایک چھاتروں نے سفلتہ پرابط کی ہے یعنی کہ کامیہ بھی حاصل کر لی ہے ایک سو ایک اسٹوڈنٹس جامیہ کے جو آر سی اے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں یعنی کہ ریزیڈینشل کوچنگ ایکیڈمی جو ہے جامیہ کا پریلم اگزام ہے دراصل جو یو پی ایسی کا جو اگزام ہوتا اس میں تین اسٹیجز ہوتی ہیں ایک پریلمس ہوتا ہے دوسرا مینس ہوتا ہے تیسرا انٹروی ہوتا ہے تو پریلمس کوالیفائی کرنے کے بعد یہ لوگ اب مینس کا اگزام دیں گے تو پریلمس میں ایک سو ایک جامیہ کے چھاتروں نے اپنی کامیہ بھی حاصل کر لی ہے جس میں سے سولہ لڑکیاں ہیں اب یہ بچے مینس کے اگزام میں جائیں گے پھر اس میں سے جتنے کوالیفائی کریں گے وہ پھر انٹرویو میں جائیں گے اور اس کے بعد فائنل لسٹ آئے گی اب سوال یہ بنتا ہے کہ پریلمس میں ایک سو ایک بچوں کا جامیہ ملیہ اس انسٹی کا آنا سوال یہ کھڑا کرتا ہے کہ کیا سریش چوہان کی اب پھر سے ایک اور کارکرم کریں گے اور اگر نہیں کریں گے تو آخر کیا کریں گے سریش چوہان کے کیسے کر پائیں گے اس کو برداشت کیا وہ برداشت کرنے کے حالات میں ہیں کیا اس صدمے سے باہر نکل پائیں گے کہ جامیہ کے چھاتروں نے پھر سے ایک سو ایک چھاتروں نے یو پی ایسی کے پریلم پرکشا کو پاس کر لیا ہے ایسے میں بہرحال جامیہ ملیہ اسلامیہ کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر نے بچوں کو مبارک بات دی اور خاص طور سے آر سی اے کو مبارک بات دی کہ ہر سال جامیہ ملیہ اسلامیہ کا ریزیڈنشل کوچنگ اکیڈمی اچھی پرفرمنس دے رہا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آپ پھر سے ایک اور یو پی ایسی جہاد کا کارکرم سریش چوہان کے لے کے آئیں گے یا نہیں لے کے آئیں گے وہ آنے والا سمیہ ہی بتائے گا بہرحال سبھی چھاتروں کو جن لوگوں نے پریلمز کی پرکشا پاس کیے ان سبھی کو ہماری طرف سے مبارک بات اور جو پاس نہیں کر پائیں ہیں ان کو پھر سے ہم کوشش کریں گے کہ وہ لوگ اپنی ہمت نہ ہاریں اور لگاتار کوششیں کرتے رہیں کامیابی ایک نیک دن آپ کو بھی ضرور ملے گی آپ لوگ اس ماملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی کہ انسٹا, ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیئے ہوں ان لنکس پر جا کر کے آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے بہت بہت شکریہ